سو ہلو سوڈرنٹس اہوپ یوالار ڈوئنگ گوڈ می نیمی اس وینید اور ہم لوگ مل رہے ہیں ایسا میں ویبکم کر رہا ہوں ٹھیک ہے سو آج ہم پڑھنے والے ہیں کلاس سکس کا ہی میٹس کا چپٹر پلینگ ویڈ نمبرز ٹھیک ہے یہ ہوں میں اس سے تم میرے کو دیکھ سکتے ہو یہ ہے میرا نام ٹھیک ہے اب بھائی میں نے پی پی ٹی بنایا ہے تو تھوڑا شو آفتہ کروں گا دوز ہونا کمنٹ جوئن می وہ میرے کو انسیگرام پہ آکے فالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم وہاں پہ ایکٹیو رہتے ہیں ویسے موسٹی میں وہیں پہ ایکٹیو رہتا ہوں یہ میرا مطلب اگر دوز جن کو پوچھنا ہے کہ سر آپ اگر کوئی کوچنگ وغیرہ پڑھاتے ہوں آن لائن میں تو آپ میرے کو بتا سکتے ہو ٹین یہاں پہ میرے کو میسز کر لینا ٹھیک ہے تو آج ہم پڑھنے والے ہیں آج کی ویڈیو میں ہے نا تو سر وٹ اس ڈیویزیبیلیٹی رول فرسٹ آف آل ٹھیک ہے دیکھو ڈیویزیبیلیٹی رول کیا ہوتا ہے کہ اگر میرے کو کوئی نمبر دیا گیا ہے ٹھیک ہے لائک کوئی نمبر لیتے ہیں فور ایکزامپل لیٹس ٹیک یہ نمبر دے رکھا ہے ٹھیک ہے ٹینٹی سکس تاوزنڈ نینیلیڈرین ٹینٹی ایک اور میرے کو بولا گیا ہو کی بتاؤ سر کی کیا یہ دو سے ڈیوییڈ ہوتا ہے تو میرے کو اس کو ڈیویڈ نہ کرنا پڑی لائک اگر میرے کو ڈیویڈ کرنا ہو ویسے میں اس کو بتا سکتا ہوں دیکھیں کی یس یہ جو نمبر ہے وہ ٹو سے ڈیویڈ ہو جائے گا لیکن بہت سارے بچے جن کو یہ نہیں پتا ٹھیک ہے they will go for the ڈیویڈ and وہ ڈیویڈ کریں گے یہ ٹو ونزر ٹو ٹھیک ہے and six and یہ all کریں گے ٹھیک ہے ایسے کریں گے ڈیویڈ ٹھیک ہے and وہ لوگ اپنا solve کریں گے پھر سوال but ہم یہ نہیں کرتے ٹھیک ہے کیونکہ آپ یہاں پڑھتے ہو میرے پاس ٹھیک ہے تو ہم لوگ ایسا کچھ نہیں سکھاتے ٹھیک ہے ویسے یہ چپٹر میں یہی سب ہے یہ جو پورا next والے exercise ہے وہ next والے exercise میں divisibility rule کے اوپر ہی ہے اور آپ کو دے بھی رکھا ہوگا ایک پڑھنے پہ ٹھیک ہے ساعدہ آپ جاؤ گے تو اس پہ لکھاؤ گا divisibility rule ٹھیک ہے تو اگر اب اگر اب 3.3 پہ جب پہنچیں گے تو ہمیں divisibility rule کو phase کرنے پڑے گا ٹھیک ہے تو ہم پڑھنے والے ہیں 2 کا ٹھیک ہے پھر 3 کا پھر 4 کا پھر 5 کا پھر 6 کا 7 کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو 7 کا نہیں ہے تو مطلب 7 کا نہیں پوچھا جائے گا obvious ہی بات ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے 8 کا 9 کا 10 کا and 11 کا ٹھیک ہے and then یہ بس ہمارا پر 3-4 divisibility rule ہے اور بہت easy یار اتنا مطلب کوئی زیادہ hard نہیں ہے easy ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آتا ہے 2 کا دیکھو کوئی بھی number پہ پڑھ لیتے کہہ لکھا ہے کوئی بھی digit 2 سے ڈیوائیڈ ہو جائے گی اگر اس کے once پھلیس پہ ملکہ اس کا last والا digit اگر ان میں سے کوئی بھی ایک number ہے تو یہ پورا number جو ہوا وہ 2 سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو once کا place ہوتا سب سے last کا تو کہا گیا ہے کہ اگر سب سے last والا place پہ number ہے اگر 0 2 4 6 8 ہے تو وہ سب ہی جو number ہے پورا پورا سب ہی پورا پورا number ہے وہ 2 سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا first rule ہے ٹھیک ہے تو as per the rules as per the rules یہ number ہے وہ 2 سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن ہم ایک بار کر کے دیکھ لیں تو number ہے 92934 ٹھیک ہے number ہے 92934 ٹھیک ہے اس کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں 2 سے تو 2 4 جا 8 ٹھیک ہے 1 آیا 2 آیا 12 ٹھیک ہے ویسے آپ بھی کرتے رہو ساتھ میں 2 4 جا 8 1 2 6 12 1 آیا 2 7 14 2 7 14 ٹھیک ہے تو یہ جو number ہے وہ 2 سے ڈیوائیڈ ہو گیا ٹھیک ہے یہی تو ہمارے rule کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی number ہے اگر اس کے once place پہ 2 4 6 8 یا پھر 0 آیا تو 2 سے ڈیوائیڈ ہو جائے ٹھیک ہے اب rule number 3 کیا کہتا ہے divisibility کا جو rule ہے 3 کا کوئی بھی number 3 سے کب ڈیوائیڈ ہوگا ہے نا if the sum of the digits is a multiple of 3 then the number is divisible by 3 دیکھو basically لکھا گیا ہے جو بھی number ہمیں دیا گیا ہے ٹھیک ہے اگر ان کا میں sum کر دوں اور 3 سے divide ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو پورا number ہوگا وہ 3 سے divide ہوگا eventually دیکھو ایک number لیلتے ہیں 4 example ٹھیک ہے لیسے ایک number لیلتے ہیں یہ بھائی والا ٹھیک ہے اگر ان کا sum sum in the sense کہ اگر میں بات جو number آئے گا ٹھیک ہے ان کو جوڑنے number کہے گا 9 2 11 ٹھیک ہے 11 9 20 23 23 23 24 27 27 27 ہوگا 3 سے divide ہو جائے ٹھیک ہے 3 کے ٹی میں 27 آتا ہے 9 2 9 3 4 وہ پورا 3 سے divide ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو یاد رکھنا ابھی اگلا کوششن کیا ہے اگلا ہمارا ہے 4 کا 4 میں کیا کہتا ہے if the number found by its last two digits مطلب ones اور tens کے place پہ تو number 4 سے divide ہو جائے سب سے پہلے 3 کا example لیتے بہت سارے بچے ہوں گے 3 سے конфیور ہو گے تو دیکھو میں نے numbers کو بریق کیا سب سے پہلے میں نے توڑا سم کیا یہاں پر دیکھو میں نے توڑا پہلے 9 لگ 2 لگ 9 لگ 3 4 پھر سم کو میں نے add on کر دیا 27 ٹھیک ہے تو جو 27 ہوتا 3 سے divide ہو جاتا 3 27 ٹھیک تو یہ جو پورا نمبر ہے وہ 3 سے divide ہو جائے گا اس کے لئے example solve کر لیتے ہیں 9 2 9 3 4 کر لیتے 3 سے 3 3 9 یہاں سے 2 digit اترا ٹھیک ہے 0 لگ 29 آیا 3 9 27 3 7 21 اور 3 8 24 sorry 3 8 24 ٹھیک ہے تو دیکھو یہ number 3 سے divide ہو گیا بطل یہ جو ہمارا rule ہے وہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے 4 کا rule کیا ہے 4 کا rule کہہ رہا ہے کہ اگر جو number ہے جیس بھائی وائے number لیلتے 9 2 9 3 4 یہ جو number ہے اگر وہ last 2 digits once اور tens place کی value once اور tens جو place ہے اگر وہ 4 سے divide ہو جاتے ہیں تو جب پورا number ہو 4 سے divide ہو ٹھیک ہے تو 34 4 سے divide ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا 34 4 سے divide نہیں ہوگا تو یہ number ہے وہ 4 سے divide نہیں ہوگا ٹھیک ہے 34 جو ہے 4 سے divide ہوتا ہے کیا نہیں پہلے check کرو تو کر کے دیکھ لو 4 7 28 sorry 28 6 6 4 1 4 2 تو یہ divide نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اگر number last کے 2 digit میں نے کہ بولا اگر last 2 digit ہے ٹھیک ہے اگر last 2 digit ہے یہ والا اگر پوری طریقے سے 4 سے divide ہو جائے تو یہ پورا نمبر بھی 4 سے divide ہو جائے گا میرا مطلب یہ تھا ٹھیک ہے اور جو یہ rule ہے وہ بھی کہہ رہا ہے تو ایک ایسا number لے کے دیکھتے ہے جو یا نہیں کمنٹ بتاؤ ٹھیک ہے next question 5 کا is so easy ٹھیک ہے 5 کا بہت آسان ہے کوئی بھی number کوئی بھی number اگر اس کے last میں یا یا 0 یا تو 5 ہو ٹھیک ہے 0 یا 5 ہو تو پورا کا پورا number پورا کا پورا number ہو گا 5 سے divisible اوکی یہ یاد رکھنا بہت easy ہے ٹھیک تھوڑا سا دماغ لگا 3 4 question solve کرو تم لوگ کو یاد ہو جائے ٹھیک ہے اگل 6 کا 6 کا super اور 3 دونوں کا divisibility کا rule یاد ہے تو آپ 6 کا سیکھ سکتے ہو 6 کا divisibility rule کیا کہتا ہے کوئی بھی number ہے کوئی بھی number ہے اگر وہ 2 سے divisible ہے اور وہ 3 سے divisible ہے تو یہ پورا کا پورا number 6 سے divisible ہو گا ٹھیک ہے لکھا ہے if a number is divisible by 2 and 3 both then it is divisible by 6 تو چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ number 2 اور 3 دونوں سے divisible ہے تو number 9 2 9 3 4 تو دیکھیں 2 کا divisibility rule کیا کہتا ہے 2 کا divisibility rule کیا کہتا ہے کہ اس کے last number once place پہ جو number ہے یا تو 0 یا تو 2 یا تو 4 یا تو 6 یا تو 8 ہونا چاہیے and ہمارے پاس number 4 2 سے divide ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو 2 سے یہاں پہ لگا دیتے چیک آئے 9 plus 2 plus 9 plus 3 plus 4 سم کر کے آتا 27 27 سے divide ہوگا ٹھیک ہے تو 3 پہ بھی لگا آتے ٹھیک اب یہ number کیا 6 سے divide ہوگا تو rule کے حساب سے تو یہ ہوگا ٹھیک ہے اور actual میں بھی جب تم اس کو divide کر ہوگے تو یہ ہو جائے گا 4 6 سے تو 6 1 جا 6 2 اترہ 6 5 جا 30 2 اترہ 6 4 جا 24 5 6 7 جا 42 6 8 48 یہ آیا 5 6 9 54 6 9 جا 54 تو ہو گیا تو 6 کا divisibility rule کیا کہتا ہے کہ اگر number 2 اور 3 دونوں سے divide ہوتا ہے تو وہ 6 سے divide ہوگا کیوں ہوگا ٹیکنیکل ہی دیکھا جائے ٹیکنیکل ہی دیکھا جائے تو 6 کیسے بنتا 2 into 3 is equal to 6 تو 2 سے اور 3 سے دونوں سے divide ہوگا تو 6 سے divide ہوگا ٹیکنیکل چلتے ہیں 8 پہ 8 کا بھی بہت easy ہے اگر آپ 4 کا سمجھ آگیا تو 8 کا بھی سمجھ جائے گا 4 میں ہم نے کیا بولا تھا کوئی بھی number ہے ٹھیک ہے اس کے last دو digit دیکھو اگر اس کے last 2 digit 4 سے divide ہوتے ہیں تو number 4 سے divide ہو جائے گا ٹھیک ہے اور 8 کا کہتا ہے last کے 3 digit دیکھو last کے 3 digit 8 سے divide ہوتے ہیں last کا 3 digit اگر 8 سے divide ہوتے ہیں تو یہ پورا number 8 سے divide ہو جائے گا تو let's take this question as an example question کیا 3 4 0 ٹھیک ہے تو 8 4 32 2 آیا 0 آیا اور ویسی بات ہے یہ divide نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہ divide نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہ divide نہیں ہو رہا مطلب یہ پورا کا number بھی یہ ہو گا 8 سے divide نہیں ہو گا ٹھیک ہے آپ کر کے دیکھ لو ٹھیک ہے تو یاد رکھنا کہ 8 کا رول کا کہتا ہے last کے number ہو چاہیے ٹھیک ہے وہ 8 سے divisible ہو چاہیے last کے 3 number ٹھیک ہے میں لگ دیتا ہوں پھر سے last 3 digits 8 سے divide ہونے چاہیے ٹھیک ہے آگی چلتے چلتے 9 کا بھی super easy ہے 9 کا بھی same to same 3 کی طرح ہے ٹھیک ہے اس میں سم کر لیے نائے ڈیجٹس کا اگر نمبر 9 سے divide ہو جائے گا تو پورا پورا نمبر 9 سے divide ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا question 10 کا super easy ٹھیک ہے 10 کا last میں کوئی بھی number ہے تو وہ 10 سے divide ہو جائے ٹھیک ہے کوئی بھی نمبر ہے اگر اس کے last میں کوئی بھی نمبر لیتے اس کے last میں اگر 0 ہے تو وہ 10 سے divide ہو جائے ہوں ٹھیک ہے یہ سارے میں سمجھا رہا ہوں سمجھانے کے بعد آپ سب ایک question لگانا آپ کو سمجھ جائے گا کیا بول رہے ہیں 11 کا دیکھو 11 کا تھوڑا سا آپ کو تمز نہ پڑے ھیک ہے دیکھ ہے if the difference between the sum of the digits and its old place and even place ابھی order even place کیا ہے تو دیکھو odd کیا ہوتا پہلے بتاؤ جو two سے divide نہیں ہوتا even کیا ہوتا ہے جو کی two سے divide ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں کوئی number لوں گا for instance یہ لے لیتے ہیں ٹھیک اس کا one یہ پہلے number پہ ہے یہ دوسر number پہ ہے یہ تیسے number پہ ہے یہ چوتھے number پہ ہے یہ پچھوے number پہ ہے یہ چھٹے number پہ یہ پہلے number پہ ہے تو یہ even ہوا اور ہوا اب یہ تو کرنا نہیں ہے تو کرنا کیا ہے seven even کر لیتے even کا تو even میں کیا آرہا ہے four nine six nine plus four plus six ان کا sum کر کے کیا ہے nineteen ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے کہ ان کے sum کو subtract کرنا ہے آپ میں subtract کرنا ہے کہ جو بھی number ہے دیکھ لیتے سب سے پہلے اور places لکھ لیتے ہیں پھر even one ٹھیک ہے اور پہ کہا ہے six plus nine plus two پھر plus two two اس کے بعد even پھر two plus two plus two nice ٹھیک ہے even پھر پاس two plus two and plus two دیکھو یہ odd ہے یہ بھی odd ہے یہ بھی odd ہے ہم پاس ہم نے تھوڑا سا mistake کر دیا اوپر والوں دیکھا یہ mistake ہی نہیں کرنا نا میں کوش نہیں six plus nine plus nine ٹھیک ہے آگر مرپس کہا ہے یہ even ہے اور یہ even ہے oh nice تو add کر لے ان سب کو اٹھار اٹھار اور چھے چوبیس اور یہ چھے ٹھیک ہے 24 سے اگر میں six سب ٹریک کروں تو کیا آتا میرے پاس میرے پاس آتا 18 اور 18 جو ہوتا وہ 11 سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا تو یہ نمبر بھی 11 سے ڈیوائیڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اب آپ میرے کو بتاؤ گے کون سے نہیں ہوگے اب آپ ایک اگزامپل بتاؤ جو کہ 11 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کچھ ایسا کروں جس سے بچہ اٹریکٹ ہوں ٹھیک ہے we are good with where we are ٹھیک ہے آپ میرے کو ایک ایسا نمبر اگزامپل کے طور پر ٹھیک ہے کمنٹ کر کے بتاؤ ٹھیک ہے جو کی 11 سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس نہیں بتا ہے i'll appreciate him on our next ویڈیو ٹھیک ہے اب تک کے لئے سائی بچوں کو جائہن من نا کے پڑھو اور بس کرو لو کو پراؤڈ کرو کرو